بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی آلو کوش کا سالن جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت لیزی ریسپی ہے اس کے لیے میں نے لے لی ہے پانچ ادر پیاز لی تھی بڑے سائس کی اس کو میں نے اس طرح رف کٹنگ کر لی ہے آدھا کلو جو ہے آدھا کلو سے تھوڑا سوپر ہی گوشت ہے تین پاو گوشت سمجھ لیں اور ٹیمارٹر پیوری ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے میں نے چار ٹیمارٹر پڑے دی لیے تھے اس کو میں نے پیس لیا ہے چلنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پین میں میں نے اویل ڈال دیا ہے اویل ڈالنے کے بعد میں پیاز ڈال دوں گی پیاز کو میں براؤن ہونے تک پکاؤں گی یہ دیکھئے پیاز اس طرح براؤن ہو گئی اب میں اس کے اندر ایک چمت جو ہے پیساوالہ سرنٹر کا پیسڈ دوں گی دو مرتا کس کو ہم بھونیں گی اسی کے ساتھ یہ جو گوشت تھا یہ بھی ڈال دوں گی اب میں جو اس میں مسالے ڈالوں گی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہے اس میں میں نے لیا ہے ایک چمت زیرا گرہ مسالے میں لونگ کالی مرچوں اور ایک بڑی لائچینی ہے ہلدی لیا ہے آدھی چمت دھنیا لیا ہے آدھی چمت چریک چمت بھر کے میں نے لیا ہے لارکسیل مرچے نمک جو ہے وہ میں ایم نکا لوں گی اب یہ سب میں گوشت میں ڈال دوں گی اس کو دیکھ لیجئے اسی طرح میں دو مرتا گونوں گی یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح بھون لیا ہے یہ اب میں اس کے اندر تماتر کا جو پیس تھا میرا وہ سارا ڈال دوں گی تماتر کا پیس دیکھیں ڈال دیا ہے میں نے اب یہ جو شا رہا ہے اب میں اس کے اندر ایک گلاس بھر کے پانی ڈال دوں گی اور اس کو ڈھک کر گوشت کرنے تک کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی ابھی دیکھیں بال آ رہا ہے اس کو میں ڈھک دوں گی اب میں اس کو اس وقت پکاؤں گی جب تک گوشت کر جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں گوشت پکیا ہے یہ دیکھیں گوشت گل گیا ہے اب میں اس کے اندر آلو ڈال دوں گی اب اس کے اندر میں نے کٹے ہوئے آلو ڈال دیئے ہیں آلو ڈال کے میں اس کو پھر ڈھک کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب آلو گل جائیں گے اس کی بنائی کر لیں گے ہم ہم نے اس کو گھنائی کر رہے ہیں ہم لوگ پھر ڈال کو کٹیا ہے میں نے سی بنائی کر لی ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ڈیڑ گلاس پانی جتنا ہمیں گری بھی چڑھیں گے ہم ڈال دیں گے ڈیڑ گلاس پانی ڈال دیں گے اب اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں دو چیزیں نہیں ڈالی تھی مسالوں میں ہم نے ڈالا نیتھا نمک گرہ مسالہ پیساوہ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے لیں آدھی چمہ پیساوہ گرہ مسالہ ڈال دیں ہارا دھنیا اور یہ ہری مسچیں یہ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی دیس میٹ تک جب تک یہ آئل اوپر آ جائے گا پھر میں آپ کو سر کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں میری ڈیچ ریٹی ہو چکی ہے بہت آسان اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ لوگ بنا کے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیسے سیپی پہلا ہوتے